بسم اللہ الرحمن الرحیم سیما تینکی سو بچہ آپ نے ٹائم دیا سیما کیا وجہ اتنی ہائپ کیوں کریئٹ کی گئی ہے اس ویڈیو کو لے کر کیا کچھ چانسز ہیں آپ کے آئیشہ گولا لہی کی ٹیم میں شامل ہونے کے اسامہ آپ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کو چھوڑ دوں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی فیملی کو چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں ہے یہ ساری باتیں افواہیں اور میری نہیں سمجھ میں آتی کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو اتنی ہائپ سیریٹ ہو گئی ہے صرف آئیشہ کی وجہ سے ورنہ تو اس ویڈیو کو آپ اٹھا کر اس کو سنیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ مجھے اس پارٹی نے بہت عزت تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس پارٹی کو اتنی ایزلی چھوڑ دوں اس نے مجھے آفر کی ہے کہ آپ میری پارٹی میں آئیں میں آپ کو مین سیٹ پر بٹھاؤں گی سیما کس سیٹ کی انہوں نے آفر کی آپ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری پارٹی کو جوائن کریں مجھے آپ جیسے بندے کی بڑی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ کہ میں آپ کو مین اپنے ساتھ بیچھاؤں گی مین سیٹ دوں گی آپ سنٹرل میں میرے ساتھ بیٹھی ہوں گی تو یہ بات انہوں نے کیا برگیٹر فاروق امیس سب کیا رہے ہیں آپ کو ملنے کی کیا ضرورت تھی ان سے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ شاید کسی ٹی وی چینل کے باہر ملاقات ہوئی بلکل ایسا ہے ٹی وی چینل کے باہر نہیں ٹی وی چینل کے اندر ایک میجی ٹی وی چینل پر میرا ٹاک شو چل رہا تھا اور اسی ٹی وی چینل پر یہ آئی ہیں یہ ٹی وی چینل والوں نے یہ بنائی تھی ویڈیو جو لیک ہوئی ہے ایک انکر نے بنائی تھی سیما وہ ایک دفعہ بڑا آپ پریشان تھی آپ رو رہی تھی آپ کہہ رہی تھی پی ٹی آئی میں خواتین کی عزت نہیں ہے اس کے بعد معاملات صدر گئے کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ اس وہ پانچ سال پہلے کے واقعے کو لے کر آئیشہ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ ان کی پارٹی میں آئیں ان کا بازو بنے آپ نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کیونکہ جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا یا آپ میرے بارے میں کیسے جانتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ فیس بک آپ کا جو پیش ہے اس پر میں نے آپ کے ٹاک شوز کے کلپس دیکھے ہیں تو مجھے آپ جیسی بہادر خاتون کی ضرورت ہے مجھے ایک بہت اہم جس طرح کام کر رہی ہیں وہ سارا میرے سامنے ہیں میں نے آپ کی دو ہفتے انویسٹیگیشن کی ان کا لفظ ہے یہ کہ میں پہلے دو ہفتے آپ کی انویسٹیگیشن کرتی نہیں ہوں آپ کے بارے میں میں نے تحقیق مکمل کیا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ آفٹ کیا ہے آپ نے ان کا منشور نہیں پوچھا پارٹی کا پی ٹی آئی جی کا کیا منشور ہوگا دیکھیں ضرور میں پوچھتی اگر مجھے کوئی ذرا سا بھی انٹرسٹ ہوتا تو آپ کی بات بلکل درست ہے کہ مجھے یہ ضرور پوچھنا چاہیے تھا اگر مجھے انٹرسٹ ہوتا جو مجھے انٹرسٹ ہی نہیں تھا میرا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو کسی طرح ترخوا دیا جائے اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے تو میں نے تو مجھے ویسے پوچھا ہاں جی آپ پارٹی کا نام کیا رکھ رہی ہیں جیسے گب شب کسی کے ساتھ کوئی کی میرا سامنے اگر کوئی نور لیگ کا ٹاک شوز کا بندہ آ جاتے تو میں اس کے ساتھ میرا تو سارا دن ٹاک شوز پر میرا نور لیگ کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے کاف لیگ والوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے تو ہم لوگ ٹی وی شو میں تو بہت لڑتے ہیں گیتے ہیں نا گیسرا جانا نہیں ہوتا پوچھنے بھی نہیں ہوتے نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرا پروگرام ہے اچھا ایک آخری سوال مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ مرکزی قیادت کے جانبے پر کوئی رد عمل آیا ہے اس ساری صورتحال پر جی دیکھیں بلکل میرا خیال ہے کہ مجھے اس پر مزید شوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ مسلسل ٹی وی شوز کو جواب دے رہی ہیں تو آپ نہ دے بلکل دروس بات ہے کہ مجھے نہیں دینا چاہی لیکن ساما کیونکہ آپ کی میری کمیٹمنٹ اس سے پہلے کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بیان دیا ہے آئی ٹھنک یہ میرا آخری ہوگا اس کے بعد میں کسی چینل کو کوئی جواب نہیں سر یہ بہت شکریہ آپ کا سیمہ انبار ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کلیر کیا کہ ملاقات کیا تھی برگیٹر فاروق حمید صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ سینئر تیزیہ کار لاہور آفس پر دروانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے فیاضر حسن چوہان صاحب رہنمہ پاکستان تحریکی انصاف بھی اسلام آباد میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں چوہان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بیٹر سب آپ سے سٹارٹ لوں گا لندن کے بعد سعودی عرب نون لیگ کی سیاست کا مرکز بن گیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے لوگ کہہ رہے این آر او ہوگا ایون کپتان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی دوسرا این آر او نہیں ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ اسامہ دیکھیں اس وقت صورتی حال یہ ہے کہ صاحب ان کے جو ساتھ چند لوگ ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کیوں اتنا رسٹرینٹ شو کر رہا ہے کیوں اتنا نرمی دکھا رہا ہے میرا خال ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے صحیح پاوز استعمال کرے تو ابھی یہ کنٹیمٹ میں اور یہ تمام چیزوں میں تو یہ آلڑی ویسن کو جیل میں ہونا چاہیے تھے ان لوگوں کو دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر جو جنرل جنجوہ صاحب ہیں وہ بھی جا کے پانچ گھنٹےوں کی ملاقات ہوئی ہیں نوازشی صاحب سے اب داری بات ہے پانچ گھنٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیریس باتشیر چل رہی ہے نوازشی صاحب کو سمجھائے جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بعد آ جائے یہ جو آپ کے فوج اور عدلیہ کے خلاف جو آپ نے کیمپینگ چلایا ہے جو آپ ایک سو کال طریقے عدل چلانے کے موڈ میں ہیں اور جس طرح آپ داری بات ہے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کریں ججت کو ٹارگٹ کریں تو میرا خیال ہے بڑا کلیر میسیج دیا گیا ہے اور سعودین ای بی آئی یہ کیوں گئے ہیں سارے پی ای ملن کے لوگ میرا خیال ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اب وہ تمام چیزیں انفرمیشن سامنے آ لیے ان کے ایسٹس ہیں ان کے ویلتھ ہیں ان کی منی لانڈرنگ ان کے تمام جو انویسٹمنٹ ہے کافی بھاری بھرکم سعودی روائل فیملی میں شہزادوں میں جو شہزادے خود اپنا پکڑے گئے ہیں تو میرا خیال ہے سعودیز لیڈرشپ نے ان کو بلایا ہے اور میرا خیال ہے اس میں ضرور پاکستانی آپ اس کو اسٹیابلشمنٹ بولیں یا جو بھی ہے یہاں سے بھی سعودیز کو کار گیا ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ جناب جو ہے یہ اپنا اس طرح کے یہ جو ان کے چارچ چلانے یہ ٹھیک نہیں ہے یمن کے معاملے پر تو بڑا ان کے اختلاف ہوا تھا سعودیہ کے ساتھ دیکھیں یمن کے معاملے میں تو یہ تو کہہ ایتھے نوازشی صاحب کہ جناب ہم جو چاہیں گے آپ چاہتے ہیں ہم وہ آپ کی مدد کریں گے وہ تو پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی اور پاکستان کے وام کھڑے ہو گئے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم یمن میں اپنی فوج کمٹ کریں جو بات میں یہ کہنا چاہ رہو سعودیز ان کو یہ کہہ رہے ہیں جس میں انگریزی میں بہیو 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 نوازشی اور وی ویل ٹائٹن یو سکروز نہیں سر اب وہ کونس سکروز ٹائٹن کریں گے بھائی دیار تھرنگ دیار تھرنگ دیار ٹیلنگ دیم کہ اگر آپ اپنا یہ روش نہیں چھوڑیں گے اگر آپ راہ راست پر نہیں آتے پاکستان کو اب دیس ٹائٹن کریں گے ان حالات میں تو پھر آپ کے جو معاملات ہیں سعودی عربیا میں ہم پھر مجبور ہو جائیں گے ان کو اپنا ٹیک آور کرنے میں اور ظاہری بات اچھا میں اس میں کچھ سوال اور بھی ہے وہ بھی آپ نے کروں گا لیکن میں جلالی صاحب کی طرف اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا ان ارو میں سرور پیلس ون تھا نا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرور پیلس ٹو ان کو ملے گا کوئی سرور پیلس ٹو ان کو نہیں ملنے لگا یہ بڑے سخت کنجے میں ہے اور شباز شی صاحب کیونکہ اس وقت فور دی ٹائم بینگ وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں ایز آ فیس آف تی شریف فیملی باقی تو سب اتاب میں ہیں خیر وہ بھی آتاب میں بھی آ جائیں گے جب یہ معاملات مارل ٹاؤن کی آردی ہے ہدای بھی چلیں گے اس لیے ان کو دودانی صاحب بلکل ایک مختلف نریٹیو دیا ہے بریئر صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ نے یہ پیغام دیا ہے بیہیو بیہیو اینڈ بیہیو آپ کے سمجھتے ہیں کیا مقاصد ہے اس وقت شباز شیف صاحب کو جو ہے وہ بڑے پروٹوکول کے اندر لے جایا گیا ہے سعودیہ میں اس نے چند دن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم کے لئے نامدد بھی کیا ہے نواز شیف صاحب نے کیا ہوتا ہوا ندر آ رہا ہے کیا کھلا جا رہا ہے کیا کوئی گیم ہو رہی ہے اس حوالے سے دیکھیں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ برگیڈیرز نے جرنل اس کو جرنلوں نے برگیڈیرز سے کیا گفتگو کی ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے البتہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مسلم دیگنون سعودی عرب کا برانچ کولنے کے کوشش کہے گا اور سعودی عرب والوں کو مسلم دیگنون کے کامیاب حکومت کے نتیجے کو وہ پاکستان کے کرزدار ہونے کی صورت کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہو کر کے شاید وہاں پر بھی مسلم دیگنون جو ہے نا وہ بادشاہ لوگ اپنے لئے کولنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان تباہ ہو گیا مسلم دیگنون کے ان حرکات و سخنات کی وجہ سے تو اس کا سائے شاید کے اس دوستی کا سائے شاید کے سعودی عرب کو بہت پسند آ رہا ہے وہ بھی اپنے ملک کو ان کے حرکات و سخنات سے تباہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف یہ ہے پولٹیکل یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر نواز شریف کی وہ سہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر کے ہم آگے بات چیت کر سکیں اس ریجن کی پولٹیکس میں آج کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے افواج اور اس کے انٹلیجنس ادار اسٹیبلشمنٹ کی اور پولٹیکس کی الگ الگ ضرورتیں ہیں ان کی الگ الگ پوزیشنز ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کا مہور اور مرکز وہ نواز شریف یا اس کی فیملی رہے یا پاکستان کو زندہ رکھنا یا جا رکھنا ایک سب سے بڑی اہم بات ہے جو آج کے ریجن میں اس خصوصا پاکستان میں اس کو دیکھا جانا چاہیے اور جے کا چاہ رہا ہے اگر اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی اور اس میں کہیں بھی کوئی کم رفتاری دکھائیں گے تو ملک کو نقصان ہوگا کیونکہ یہ کرزدار ملک جو بہت زیادہ طاقتور طریقے سے کرزے میں جکڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس وقت کے موجودہ اس ریجن کی پولٹیکس میں ہینکی پینکی والی کام نہیں اس کو سنبھال سکتا بچا سکتا اس لیے محتاط طریقے کار کے ساتھ اس کے اقتصاد کے ساتھ آج کے ایران اور افغانستان اور اس ریجن کو دیکھ کر کے آپ کو محتاط طریقے کار کے ساتھ چھیک ہے چوہان صاحب کی طرح بڑھتا اور چلانا پڑے گا ادروائز نقصانات کا جواز جو ہے نا وہ آج یہ بالکل تیار ہے جو اس ملک کو کسی نہ کسی انگل سے دیا جا سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے فیاس اللہ صاحب کی طرح بڑھوں گا جی چوہان صاحب کوئی این ارو کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام سڑکوں پر ہوں گے یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے برگر صاحب کی بات آپ نے سنی ہے وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں آپ اتنی جو ہے وہ یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی این ارو ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو آپشنز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں اس کو سفارش کروائی گئی سعید شیخ کے ذریعے سے جو سعید شیخ امریکہ کے اندر ان کا فرنٹ من ہے آل شریف کا اور پھر اس کے بعد ٹیوٹی لگائی گئی آپ کے جناب سعودی شہنشاہوں کی ایک تو یہ ہے وہ تھیوری یہ چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر دوسری تھیوری یہ چل رہی ہے کہ یہ جو آپ کے سو ڈیڑھ سو دو سو شہزادے کرپشن کے الزام میں پکڑے گئے ہیں کھربوڈ ڈالرز کی کرپشن میں اس میں جو ان کی کرپشن کے مختلف پروجیکٹس ہیں کھربوڈ ڈالرز کے اس میں آل شریف بھی بہت سے پروجیکٹس کے اندر انبالو ہے وہ بھی ان کا حصہ دار ہے وہ بھی ان کا پیٹی بھائی ہے تو وہ جو آپ کے محمد بن سلیمان اور جو آپ کے سعودی اسٹیپلشمنٹ ہے وہ ان کو بلا کے اس حوالے سے جائے وہ کوئی کنورسیشن کرنا چاہتی ہے اور ان سے کوئی جنہ ان کو دبانا چاہتی ہے یا ان سے ہلپ لینا چاہتی ہے یا ان کو پیشلائز کرنا چاہتی ہے یا ان کو جو بھی کرنا چاہتی ہے یہ دو قسم کی آپشنز ہیں میں ان دونوں کو بالا اٹاک رکھ کے ایک بات بڑی کلیر آپ کو بتا دوں بائیس کروڑ پاکستانیوں کا نوائندہ ہوکے بتاؤں گا پی ٹی آئی کے ترجمان کی ایسیت سے نہیں یا دن کو بھی میں نے ٹی وی چینل میں کہا آج دوبارہ آپ کے پروگامے میں یہ بات کہہ رہا ہوں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پاکستان کے کسی ادارے کو کسی ادارے کو تیسی دفعہ کروں گا کسی بھی ادارے کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آل شریف کو کس وقت آکے جب دو سال کی مسلسل انویسٹیگیشن کے بعد ان کی کرپشن ان کی بدیانتی ان کی ٹکے ماری ان کی پیداگیری ان کی نوصر بازی ان کی منی لارڈرنگ ان کی گناہ بلیک منی اور ان کی اس پاکستان کو لوٹنے کسوٹنے کے معاملات کلیر ہو چکے ہیں این ناروں کی اجازت نہیں دے گی یہ بلکل کلیر سن لیں عمران خان صاحب تو بڑی بات کی بات ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اس بات کی اجازت نہیں دے گی برنہ میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آل شریف کو پتلی گلی سے بھاگنے دیا گیا سید پیسیج دیا گیا یا ان کو جناب کلین چٹ خدا نہ خواستہ دی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی نرندر مودی کو کسی ڈولنٹ ٹرم کو پاکستان پہ نہ حملہ کرنے کی ضوعت ہے نہ اس سے جنگ لنے کی ضوعت ہے جوہان صاحب چوہان صاحب خصوصی تیارہ آیا تھا لینے کے لیے شہباز چیف صاحب کو کیسے کہ سکتے ہیں پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے جو پروٹوکل ان کو دیا جا رہے ہیں سعودیہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پروٹوکل دیا جاتا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور انٹرنیشنل سوسائٹی میں بھی بعض دفعہ مجرموں کو ملزموں کو اور دو نمبر لوگوں کو بھی بڑے پروٹوکل کے ساتھ سپیشل گاڑیوں میں ہیلیکوپٹروں میں اور جہازوں میں اور چارٹڈ جہازوں کے اندر بٹھا کے لائے جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے چھوہ آپ کی دس بارہ پدرہ دن کے اندر بات کھل جائے گی دیکھیں اسامہ دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے میں یہ خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ نوازشی صاحب کا وہ پی آئی کی فرائٹ اور تمام ڈیٹیلسی کہ وہ بھی ایک دو دن میں بلکل جا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہونی ہے ان کو بڑا سمجھائے جائے گا میں پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب آپ یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے بھی انٹرسٹ ہیں دی سینس کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جس طرح کے خطے کے حالات جو چل رہے ہیں جو موڈی کے جو جہرے آنا آزائیم ہیں جو امریکہ کے جہرے آنا آزائیم ہیں پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو وہ اس کا اثر سعودی عربیہ پہ بھی آئے گا دوسری میں یہ کہتا ہوں کہ چلے سپریم کورٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اتنا اپنا تحمل کا جو سارا وہ کر رہے ہیں ان کا جو ریسٹرینٹ ہے لیکن ایک کاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جنج صاحب مجھے میں تو حیران ہوں بھائی آپ دس دس بارہ بارہ دن کی آپ ڈیٹس تے رہیں آپ ڈیٹو ڈی ہیرنگ کریں آپ اس کیس کو وائنڈ اپ کریں جتنا آپ کیس کو لٹکائیں گے اتنا ہی یہ جو ہے ان کو اور ملتا ہے موقع سپیس ملتی ہے کہ یہ آپ کو اداروں کو تھرٹن کرتے ہیں وہ معاملات چلتے چلتے جائیں دیکھنا یہ میں سمتا ہوں کاؤنٹیبلی کورٹ اور یہ جو ملتنگ جج صاحب ہیں بھائی کیس کو آپ آگے چلائیں یہ تاکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی جو فیور دے رہے ہیں یا ان کی حق بے ہیں لیکن یہ دیٹو ڈیٹو ڈی کیس چلنا چاہیے کہ اتنے لٹکائیں کیوں جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب ایک وہ ان کی سٹرٹیجی کیا ہے اتنا شور ڈالو اتنا ہائپ کریئٹ کو لوگوں کو ڈرار دو اداروں کو ڈرار دو کہ ہماری طریق آئے گی تاکہ ان کو بھی پتا ہے کہ فروی مارچ میں کیس کا فیصلہ ہو جانے ہے اگر اسی سپیڈ پہ بھی کیس چلتا جائے ہر حالت میں فیصلہ ہو جائے گا اور فیصلہ مجھے تو نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال کہ ان کے فیملی کے خلاف آئے گا تو لہٰذا یہ پھر اداروں کی غلطی ہوئی ہے ان کو پہلے ہی ارش کر لینے چاہیے تھا ان کو پہلے ہی ایسی اے پر ڈال دیا جانا چاہیے تھا آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اب آپ کو پرابلم ہو رہا ہے کہ سعودی سعودیز کی انٹرنشن ہو رہی ہے کہ کیسے ان کو سمجھائے جائے اگر بیٹ سپ تو بھی ڈال دے ایسے کیسے ڈال دے وہ یا کس طرح سے نہیں پاس سنے نا ایسی کیا بات ہے جب آپ کسی کا ریسنس دائر کر دیتے ہیں تو ریسنس جب دائر ہوتا ہے تو اصولا تو پروسیجر ہے کہ آپ ان ملزم جو ہے ان کو آپ اریسٹ کریں ان کو آپ ایسی ایل پر ڈالیں دیکھ رہا ہے یہاں ایسیٹس والا کیس ہے اربوں کھرموں کی یہاں بھی باتی چل رہی ہے تو میرا خال ہے لکھر ہماری ہے لکھر آسیم بھی اپنے علاج کے لیے باہر گئے لکھر ریاست کی ہے نوازشی صاحب بیگم کی عیادت کے لیے باہر جاتے ہیں فیاضر حسن چوہان صاحب اسلام باز سے ہمارے صاحب موجود ہے چوہان صاحب مریم نواز سیاست میں آتی ہے تو وہ مروسی سیاست ہوتی ہے جب بلاول آتے ہیں تو وہ بھی مروسی سیاست ہے حمدہ شہر وہ بھی مروسی سیاست ہے عمرال خان ایسی سیاست سے نفرت کرتے ہیں میں بھی اس سیاست سے نفرت کرتا ہوں یہ کام پاکستانی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بھی اتنی حق ہے کہ میں بھی الیکشن لڑوں میں بھی اس قوم کی خدمت کر سکوں اب جاگیر ترین کے بعد جو ہے وہ علی ترین آ رہے ہیں یہ کیا مروسی سیاست نہیں ہے اور یہ قابل ستائش کیوں ہے اچھا ایک بات اپنے ذہن میں بڑا کلیر رکھ لو اسامہ اور آپ کے ذریعے سے باقی ساری پاکستانی قوم کو بھی علی ترین پارٹی کا سیکرٹی جنرل نہیں بنے گا علی ترین پارٹی کے معاملات نہیں چلائے گا علی ترین پارٹی کے کاغنان پر حکم نہیں چلائے گا علی ترین پارٹی کی پارلیمانی اور جتنی جنرل نون پارلیمانی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی سپرویجن نہیں کرے گا علی ترین جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب کی طرح آپ کی مریم نواز صاحبہ کی طرح آپ کے حمدہ شہباز صاحبہ کی طرح ڈیفیکٹو جو ہے وہ سیکرٹی جنرل ڈیفیکٹو چیئرمن ڈیفیکٹو اف زیرعالہ ڈیفیکٹو اف زیرعالہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جی اچھا لیکن کلسوم نواز بھی تو پارٹی نہیں چلا رہی کلسوم نواز بھی جو ہے وہ پارٹی کی صدر نہیں بن رہی چوہر صاحب ایک چھوٹے سی بات لے لیں پلیز کلسوم نواز بھی پارٹی کی صدر نہیں بن رہی وہ بھی پارٹی نہیں چلا رہی این ایک سو بیس کی دفعہ آپ نے جو ہے وہ بہت چھوڑ کیا تھا پاکستان تحریکہ انصاف نے کہ کلسوم نواز ہی کیوں یہ بھی وروسی سیاست ہے دیکھو میں نے آپ کے سامنے سارا کلیر رکھ دیا کہ نہ تو ان کو سیکری جنرل بنایا جائے گا نہ ان کو مرسی عددار بنایا جائے گا نہ پارٹی کے سارے معاملات کے اوپر وہ حکمرانی کریں گے نہ پارٹی کے کارکنان کے اوپر ان کی حکم چلے گا نہ کابینہ کے جنہ وہ اجلاس کی وہ صدارت کیا کریں گے نہ وہ کور کمیٹی کی اجلاس کی صدارت کریں گے نہ وہ کور گروپ کے اجلاس کی صدارت کریں گے نہیں لیکن نوزرہ میں کوئی اور بندہ نہیں تھا نہ سیکری جائے وہ صدارت کریں گے نہ ان کا حکم چلے گا بھائی جان مروسی سیاست یہ ہے کہ اے ٹو زی پارٹی ساری کی ساری آپ کی جیب میں کارکن آپ کی جیب میں حکومت آپ کی جیب میں معاملات پارٹی اور معاملات حکومت آپ کی جیب میں اچھا میں چلے باقی بہماروں سے پوچھتا ہوں لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس دوزرہ میں کی اور پارٹیسپنٹ نہیں تھا کہ آپ نے ایک ناہل کس کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا دورانی صاحب دورانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مروسی سیاست کیا ہے جس اگزامپل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ مروسی سیاست نہیں ہے یہ مروسی سیاست نہیں ہے نہیں ابھی میرے خیال میں یہ بحث ابھی بہت آگے جا چکا ہے اب اس میں سے یہ کہہ دینا کہ مروسی سیاست ہے اگر کسی میں کوالٹی آ جائے کسی بندے میں وہ کسی کا اولاد ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو پھر اگر وہ سید کا بیٹا سید کہلائیا تو یا کام کیا یا ملہ کا بیٹا ملہ بن گیا تو پھر کسی اور پروفیشنل نہیں چوٹ دیجئے اس بات کو جب قوم یا اس علاقے کے لوگوں نے اس کو چناؤ کیا اگر وہ الیکشن میں جاتا ہے علی ترین اگر اس الیکشن میں جا کر کے کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں یہ تنقید کے لیے نہیں ہے ایک بندہ اور ایک تہذیب ہے اب اس کو زد برہ زد کے لیے تو نہیں کیا جا سکتا نا تو جس پروفیشنل میں جو بہت ساتھ لوگوں نے زد برہ زد نہیں ہے ہم تو بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کی ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی سپوکس پرسنگ کی سٹیٹمنٹس کی جو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کیوں آگے آیا جو کہتے ہیں کہ مریم نواز کیوں آگیا آئی جو کہتے ہیں کہ حمدہ شہباز کیوں آگیا آئی بریٹ سب آپ کا سمجھتے ہیں سوال سے دیکھیں پہلے تو مجھے تراغہ آپ نے کہا بلاول بھٹو بلاول یہ بھٹو کا نام تو یہ چند سال پہلے ڈالا گیا تھا ان کے نامیں ایکچلی وہ بلاول زرداری ہیں ٹھیک ہے نا جی he is from the زرداری فیملی تو دیکھیں اصولاً تو ہم مورسی پولٹیکس یہ ڈائنسٹک پولٹیس کے بلکل اس کے خلاف ہیں چاہے وہ زرداری فیملی ہو شریف فیملی ہو ہاں دیکھیں نا اگر آج عمران خان اپنے کسی بیٹے کو وہ نومنیٹ کر دے کہ جی میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا وغیرہ وغیرہ تو دیکھیں وہ کلاس وہ بھی وہ دلکل غلط ہے وہ تا ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے اور عمران خان کرے گی بھی نہیں کہ ان کا پرنسپل پوزیشنس پہ لیکن میں یہ کہتا ہوں ان کو نا اہل کرا دیا گیا یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے اور کیا پی ٹی آئی کے پاس لوڈر آس کارسیچونسی میں اور لوگ نہیں ہیں جن کو جانگی ترین صاحبی سپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ذہنی بات تک کمیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی وہ کارسیچونسی سے اگر جانگی ترین کو سپورٹ کریں تو وہ جی سکتے ہیں میرا خیال اس کیس میں جانگی ترین صاحب کو بھی ایک اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے اعلیٰ روایت قائم کرنی چاہیے تاکہ یہ باقی پارٹیز کے لیے ایک ایزامپل ہو کہ وہ کہیں کہ آپ میرے بیٹے کو ٹکٹ مت دیں ہم وہاں سے پی ٹی آئی کے اچھے ورکر کو لے کے آتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کریں گے اور ہم اس کو وہاں سے تاکہ اس سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جانگی ترین صاحب کو وہ بڑا دل دکھانا چاہیے ان کا بیٹا بھی بھی چھوٹا ہے یہ فیاض چوہان صاحب کا کہنا کہ جی وہ اگر ایک سی بات ہے تو پھر تو بھولتی صاحب کی طرف ختم ہو جائے گا نہیں آپ کی بات مانتا ہوں دیکھیں پھر یہ اگری اٹھائیں گے لوگ اور پھر عمران خان صاحب کے لیے دیفنڈ کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ نے پرسپل رکھنے ہیں تو پھر ایڈیلی رہیں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بھی کل کو یہ برکل اپنے پوزیشن پہ قائم ہے تو بھولتی صاحب شوٹلی پریڈر صاحب کی بات کا جواب اور کیا وجہ صرف جانگیر ترین صاحب کا جہاز اور پارٹی فنڈنگ ہے کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا یا ان میں کوئی اور خوبی بھی ہے دیکھا اسامہ جس دن علی ترین نے ہمارے کور گروپ کو جو ہے وہ چیئر کیا جس دن علی ترین نے ہماری کور کمیٹی کی صدارت کی جس دن کور گروپ جانا علی ترین نے سی کی سی کی پوری بات سن لو اسامہ پوری بات سن لو اسامہ پوری بات سن لو بھئی پوری بات سن لو بھی جس دن سی سی کی میٹنگ کو بھی اس نے چیئر کیا تو جنابے والا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے جناب یہاں پر کٹیسزم کر رہا ہوں چوہان صاحب میں آپ کی بات مان رہا ہوں دوسری طرف اب آپ کی پوری کی پوری پارٹی کو اپنی جھولی میں ڈال دینا اور فاروق حمیل صاحب نے جو بات کہی نا اگر یہ تیہ کر دیا جاتا کہ جناب عمران خان صاحب کے بعد ان کے بیٹے کاسم خان یا سلمان خان میں سے کوئی جوانا وہ چیئرمن بنے گا یہ مروسی سیاست ہے اگر یہ تیہ ہو جاتا کہ اب علی ترین جو ہے وہ جانگی ترین صاحب کے بعد سیکٹری جنرل بنیں گے یہ مروسی سیاست ہے اس کے علاوہ پوری پارٹی کی لیڈرشپ اور پوری پارٹی کے کارکنان کو پابند کر دیا جاتا کہ وہ جا کے علی ترین سے آپ سیکٹری جنرل شپ کے حوالے سے جناب آپ سے ہدایات لیں گے یہ آپ کی مروسی سیاست ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جب یہ ساری کسی ہوگی تو چوانا سب ایک چیز ایڈ کرلوں پھر آپ کو سوال بھی ساتھ ہی لیتے ہیں چوانا سب بات یہ ہے کہ ابھی تو پارٹی کا ٹکٹ دی ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں پہلے دن تو کوئی جو ہے وہ تمام ٹیزیں جو ہے وہ ہینڈ آور نہیں کر دیا تھا پہلی بات اور دوسری پاس تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹکٹ دینے کے لیے میں تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کیپیبلیٹیز ان کے اندر ہوں گی میں نے دیکھے پاکستان تحریکین صاحب کے بہت سے لوگ ہیں جو ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ لینے کے لیے خار ہوتے رہتے ہیں چوانا صاحب 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 ایک ایک قیلی میری بات سن لیں چوانا صاحب ایک قیلی فاروق صاحب میں پہلے ان کا جواب دے دوں تسلی سے اب سن لیں نا بیچ میں ٹوکنا نا آپ نے کہا نا کہ ابھی تو ٹکٹ ملا ہے تو ٹکٹ کے بعد پتہ چلے گا جنابے والا آپ کی مریم نواز صاحبہ کو ٹکٹ شکٹ ابھی نہیں ملا تھا الیکشن بیڈیو انہوں نے لڑا تھا پورا وزیر آزم ہاؤس پوری کابینہ پورا آپ کے جناب سرکاری ادارے پوری سرکاری حکومت ان کی جہاں وہ پرس کے اندر ہوتی تھی وہ جناب آپ کی کابینہ کے جلاس کو جہاں وہ چیئر کر رہی ہوتی تھی وہ فارن ڈیلیگیشن سے مل رہی ہوتی تھی اندر بہافہ وزیر آزم یہ بات نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے کھل کے کہہ دیا جس دن علی ترین ہمارے کورٹ گروپ کی میٹنگ کو جو ہے وہ چیئر کرے گا جس دن علی ترین جو ہے وہ جانگیز ترین صاحب کی طرح سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹنگ کی میٹنگ تو چیئر کرے گا تو فیاضر حسن چوہان بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے چوہان صاحب میں نے آپ کی بات نہیں کٹھی چوہان صاحب میں نے آپ کی بات نہیں کٹھی اب میرا بھی سوال کا آپ نے سٹیٹ اوے جواب دینا ہے مجھے علی ترین کی قیمیلٹی بتا دے ٹکٹ دینے کے لیے بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے بارہ سو آپ کی سینٹ کی اور قومی سبائی کی سیٹیں ہیں ایک سنگل سیٹ کا صرف یس جان کر کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق وننگ کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دس سے بارہ آپ کے امور مملکت امور پارٹی جاؤں آپ کے سامنے گروا دیئے ہیں ان میں سے علی ترین کی کہیں پہ بھی کوئی دجائش نہیں ہے جان صاحب میرے سوال کا جواب نہیں آیا دکھ ہوا مجھے آپ بڑے سٹیٹ فار جواب دیتے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں آیا بھائی میں نے آپ کو کھل کے جواب دی ہے سر قیبیلٹی بتا دینا ہے انہوں کو ٹکٹ دینے کی قیبیلٹی کیا تھے اس کی کیا سرخواب کے پر لگے اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کوئی وجہ نہیں ہے چوان صاحب آپ نے کام کیا ہے پارٹی کے لیے میں آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں چوان صاحب آپ نے کام کیا ہے پارٹی کے لیے چوان صاحب ایک سکنڈ ایک سکنڈ چوان صاحب یہ دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ ہماری سیاست میں یہ روایت ہے کہ کوئی ایم اے ایم پی اے جو ہے اگر وہ ڈسکوالیفائیڈ ہوتا تھا ڈگری والے کیس میں یا خدا را کہا تک اس کی کوئی نیشنل ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ روایت ہے کہ اس کی پارٹی اس کی سرویسز کو اکنالج کرنے کے لیے اس کے بیٹے یا اس کی بیٹی کو ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس سیڈ بھی ہمارے پاس رہے اور ایک اکنالجمنٹ بھی ہو جائیں وہ وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ غالباً یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی اتنی سرویسز ہیں تو دی پی ٹی آئی اور عمران خان نے پبلک اکنالج کیا اور ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کی بیٹے کو اس لیے دیا جارا ٹکٹ جو اکنالج دی سرویسز اور جہانگیر ترین اور کوئی وجہ نہیں ہے اور دوسری یہ سیڈ رٹین کریں لیکن میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں جب یہی تو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو آپ جو بات کریں کل کو جب وہ ایمینے بن جاتے ہیں تو داری بات ہے پھر کل کو آپ وہ سی سی میں بھی آئیں گے جہانگیر ترین صاحب چاہیں گے کہ وہ کورٹ کمیٹی میں بھی آئیں سی سی میں بھی آئیں کل کو اگر آپ کی گورنٹ آتی ہے درانی صاحب درانی صاحب دیکھیں اسامہ سوال یہ ہے کہ پارٹیوں میں الیکشن ہوتا ہے جب یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک الیکشن کا ایک پروسس ہے اگر ایک کوالیٹی کا نوجوان یا ایک کوالیٹی کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے اور پورے کے پارٹی کے لوگ اس کو ووٹ دے کر کے کامیاب کرتے ہیں تو علی ترین اگر جنرل سیکیرٹی اپنے اببا کی جگہ آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں اس پر کوئی قدغر اور پابندی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے ووٹ دینا ہوتا ہے اور ووٹ بھی اگر تمام سیاسی کارکون جب سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں بہت آزاد ہوتے ہیں سارے کے سارے فیاض العسن چوان صاحب کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں جب ہم پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آزاد ذہنیت کے ساتھ اپنے پارٹیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہم نے ووٹ دینا ہوتا ہے کوالیٹی کو اب کوالیٹی میں بھی اگر علی ترین آ کر کے جنرل سکیٹی بن جائے تو آپ کا اور میرا نہیں بنتا ہے اس وجہ سے برگیڈیر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ بہت سارے فوجیوں کے بیٹے جو برگیڈیر سے یا حوالدار کے بیٹے تھے وہ پاکستان فوج میں اپنے اچھے کوالیٹیز پر جا کے جنرل نہیں بنے جنرل کیانی نہیں بنا آپ کے سامنے اور اگر کیا آپ لکھتے ہو کہ فکس ہو جائے ایک سیکنڈ بڑی اچھی بات کی نہیں نہیں پتہ نہیں چلتے آپ کا ریموٹ کنٹرول ادھا رہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے بھی نہیں جی جی درانی صاحب پلیز کمپلیٹ کر لیں کمپلیٹ کر لیں بڑی صحیح بات کی ہے برگیڈیر صاحب ذرا دیکھیں آپ کو اپنے انداز میں سوچتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ زمیدار کا بیٹا زمیدار ہوگا اگر سیاستدان کا بیٹا تو سیاستدان ہوگا یہ ذرگر کا بیٹا زرگر ہوگا بیٹا حجام ہوگا یہ تو آپ نے فکس کر ریکل گیا اس کو لیکن اگر کوئی نہیں ہوتا کسی میں کوالٹی نہیں ہوتے تو وہ ہٹ جاتا ہے چودری کا بیٹا اگر کوالٹی کا نہیں ہوتا ہے تو اس کا راج اس کو چودری نہیں مانے گا وہ آج آزاد دنیا ہے اور جمہوریت ہے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے چھیک ہے میں ایک سوال کی جانتا ہے ایک سوال کی جانتا ہے میں ایک سوال درانی صاحب ایک چھوٹے کمنٹ لے لیں درانی صاحب ایک کمنٹ لے لیں درانی صاحب ہرگز یہ اعتراض نہیں ہے کہ علی ترین کو آپ میں ٹکٹ کیوں دی ہے ہرگز اعتراض نہیں ہے پہلے تو میں نے کوالٹیز جو آپ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں وہ کوالٹی یا کبیلٹی میں نے پوچھی تھی جو مجھے چوہان صاحب نے نہیں بتائی صرف اس کے جو میں سمجھ پائے ہو کہ وہ جہانگیر ترین خان صاحب کے بیٹے ہیں دوسری بات بنے کمپلین کر رہا ہوں میں قمپلین کر لو پہلے کہ پہلے جو آپ میں کام کر رہا ہوں میں بیٹا آئے گا میں بلکل آپ کو درمارہ چھوڑ دے چار فورم ہے ہماری پارٹی کے سنو اسامہ چار فورم ہے ایک ہمارا سب سے ٹاپ لیول کا فورم ہے کور گروپ پھر اس کے بعد آپ کی میڈیا کور کمیٹی ہے پھر کور کمیٹی ہے پھر آپ کا سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی ہے چار گروپ یہ جانا فورم ہے اگر علی ترین ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی لیڈ کرے گا اس کو چیر کرے گا اس کی صدارت کرے گا اس کو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بیہیو کرے گا جس طرح جانا جانگیر خان ترین صاحب کیا کرتے تھے تو جنابے والا میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا اب بھی کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ مل کے یہاں پر دونوں مل کے جناب یہاں پر کلسیزم کریں گے کہ یہ چیز نلز ہے سنگل آپ کی ایک سیٹ سنو ایک من پوری سنو نا یار آپ کی اطلاعہ کے لیے ارض ہے جب پارٹی ٹکٹ دیا جاتا ہے میری بھی ساری زندگی جائے ہو سیاست میں چھتیس سال گزری ہے ان کی بھی ساری زندگی گزری ہے آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں آپ کے فیفٹی پرسنٹ بوٹ ہوتا ہے پارٹی کا فیفٹی پرسنٹ الیکٹیبل کا بوٹ ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی ٹکٹ دینے سے پہلے دیکھتی ہے کہ وہ اتنا الیکٹیبل ہے شہروں کا الائدہ پر ریکوزٹس ہوتے ہیں ٹکٹ کے والے سے دہاتوں کے الائدہ ہوتے ہیں تو جناب والا صرف ایک یہ سوچ کے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں اس وجہ سے ہے کہ اس کے باب جہانگیر خان ترین نے پاکستان کے ہسٹری میں پہلی ایگزیمپل سیٹ کی ہے کہ نااہل ہونے کے بعد فورا اپنا عہدہ چھوڑا پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے پورا پاکستان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے پورا ہلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے ایک ٹکٹ دیا ہے اس سے آگے کسی فورم کے اندر پارٹی کے اندر کوئی اعلیٰ کی حوالے سے ابھی جگہ نہیں ہے ہاں محنت کرے گا دو چار پانچ دس سال تو محنت کر کے وہ مقام حاصل کر لیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی دورانی صاحب آپ نے جو ایک بڑا غلط کمپیرزن دیا میں کلریفائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لائف پروگرام میں لوگ سن رہے ہیں آپ نے کہا کہ جرنیل کا بیٹا بریگیڈر کا بیٹا دیکھیں فوج میں مسلح فوج میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ جرنیل کا بیٹا کیونکہ وہ جرنیل کا بیٹا وہ ہر حالت میں وہ فوج کے لیے سیلیکٹ ہوگا نو فوج میں مسلح ایسا کوئی رول نہیں ہے میرٹ چلتا ہوں اوپن میرٹ چلتا ہے اور اس کے مطابق جو آتا ہے پھر وہ ہی وہ ہی انڈکٹ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کا بیٹا ہوتا ہے سنیے برگیڈر صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں دورانی صاحب جی برگیڈر صاحب برگیڈر صاحب آپ سنیے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا جب بندے میں کوالیٹی ہوتا ہے تو عوالدار کا بیٹا جرنل بن جاتا ہے آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ٹھیک ہے کہ وہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سفارش چلتی ہے سفارش نہیں ہے کہیں بھی یہاں پر بھی اگر کوئی کارکون آ کر کے علی ترین کل کے دن دس سال بیس سال کے بعد آ کر کے پہنچ جائے گا عمرال خان کی جگہ پہنچ سکتا ہے جرنل سیکیورٹی سے بھی اوپر جا سکتا ہے آپ میں کوالیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بندے پر کھدغن نہیں لگا سکتے آپ میں نے آپ کو اس لیے جرنل کی مثال دی کہ کوالیٹی پر وہاں پر بھی سیلیکشن جو رہا کمیٹی سخت ہے یہاں پر آپ پارٹیوں کے اندر بھی کمیٹی بہت سخت ہوتی ہے یہ تو مقابلے کے قبائل ہوتے ہیں یہ تو مقابلے کے پارٹیاں ہوتے ہیں لیکن دورائی ساہاں ساہاں بھی آتے ہیں بیٹا تھا تو بیٹا ہے تو لہذا اس کا رائٹ بنتا ہے کہ ہی شو بین پولٹیکس یہ لوجک ٹھیک نہیں ہے میں اس پہ دورانی صاحب ایک پوائنٹ لیجئے گا صرف اس بحث کو سمیٹھے ہیں وہ اس کی پیدائش ہے اس کی پیداوار ہے اسی پیدائش پر بڑا ہوا ہے دورانی صاحب آپ کا بیٹا جا سکتا ہے فوج میں برگریٹین صاحب اس کا بیٹا بھی سیاست میں جا سکتا ہے کیونکہ اس نے چناؤ اسی طرح کیا ہے اگر بلاول چاہتا نہیں جاتا اب سیاست میں وہ کاربار میں چلا جاتا اگر اس کی ماں کی شہادت نہ ہوتی شاید وہ کسی اور فیڈ میں چلا جاتا ہو سکتا ہے کہ زلفقہ ریل بٹو کی پانس ہی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ محترمہ بن عزی بٹو اپنی سیلیکشن میں کسی اور فیڈ میں چلے جاتے آسف زرداری کے ساتھ یہ بڑی ظلم نہیں ہوتا ہو سکتا ہے وہ اس سیاست میں نہ آتے وہ کسی اور سبجیکٹ میں چلے جاتے لیکن ظلم کے خلاف یا اسی سبجیکٹ کا چناؤ کبھی کبھی زبردستی یا مجبوری کے عالم میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے درانی صاحب ایک قائل لی دے گا چھوٹا سا مجبوری کے عالم میں اس راستے پر لے لیتا ہے ٹھیک ہے میں برگر صاحب ایک بڑی میں کامی دیر سکھ بات کرنا چاروں میں برگر صاحب ایک بڑی لی دے گا مجھے سیاست میں کبھی جنرل مشرف بھی آ جاتا ہے درانی صاحب یہ ساری بحث کرنے کا صرف ایک مقصد تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے صدر کا بیٹا صدر بنے یا وزیراعظم کی بیٹھی وزیراعظم بنے ہم تو صرف یہ کہہ رہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ جب قدرل لگاتے ہیں یا تانہ دیتے ہیں مروسی سیاست کا بلاول بھٹو کو یا مریم نواز کو تو کبھی بلکس کو حسن رسائن نواز میں نہیں تھی اس سے مزر سل لے نا اب اب میں چوانزم آپ کی بات کاتے ملیٹ ہو رہا ہے میں اب میرا کیا نا اس کو بکٹ کیا ٹھیک ہے نا میری میرا پوائنٹ رہا آپ کمپلیٹ نہیں ہونے دیرے وہ بات تو پھر بھائی جانگیر کرنی صاحب نے پہلی دفعہ ایکزمپل سیٹ کی ہے اس پہ آپ نے پہلی پروام نہیں کیا جانا اس پہ پروام گیا اس پہ برگنر صاحب نے آتے ہی کہا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیسر کیا ہم نے مان لی گیا میں نے سیکنڈ کیا ان کو کمپلیٹی انٹائرلی ایبسلیوٹلی میں نے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی کہ ایک سنگل سیٹ کے علاوہ یہ جو آٹھ دس بارہ جو ہے وہ آپ کے آپشنز حیثیت سٹیٹس ہیں پارٹی کے وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی انجوائے نہیں کرے گا نہ کر رہا ہے پھر بھی آپ اتنا لمبا لنگران کر رہے ہیں دورانی صاحب میں نے جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے دورانی صاحب وہ مقصد صرف یہ تھا کہ عمران صاحب جب بلاول ہوتوں کو کہتے ہیں کہ مروسی سیاست ہے جب مریم نواز نے کہتے ہیں مروسی سیاست ہے جب شہباز صاحب کو کہتے ہیں دورانی صاحب آپ سے سوال ہے دورانی صاحب آپ سے سوال ہے میں آپ کے لئے کوئی بدام کی سردائی بھی آپ کو دوں کہ جس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ آئے میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل تین دفعہ رکھی ہے سر یہ بدام کی سردائی کی آپ کو ضرورت ہے سر امران خان صاحب کی قیانات آپ پڑے ان کے یونکر لاب دیکھیں سر آپ گھل جاتے ہیں ہمیں یاد ہے ہمارے پاس آرکائب موجود ہے دورانی صاحب جی جی تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جوانا آپ کی آواز کم ہے جی دورانی صاحب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ امران خان صاحب دوسروں کو کیوں یہ تانہ دیتے ہیں اس کا جواب نے دیتے ہیں آپ دیکھیں امران خان صاحب نے آہستہ آہستہ تجربے سے سیکھے گا سینئر ہیں میں جانتا ہوں اس کو لیکن آہستہ آہستہ ان کے سامنے یہ ظلفوں کے ٹرن آتے رہیں گے اور سمجھدار ہوتے رہیں گے جو الفاظ کل انہوں نے استعمال کیے تھے آج ان کی پوزیشن تبدیل ہو جائے گی شکل کریں کہ کوالٹی کے لیے ضرورت محسوس کی جاری ہے آپ کا بیٹا بھی بڑا اچھا انکر ہو سکتا ہے بہت کوالٹی کا ہو سکتا ہے اسی ٹیبل پر جہاں آج آپ سوال کر رہے ہو سکتے ہیں آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا بھی آکے گئے ہم انکار نہیں کریں گے ہم خوش ہو جائیں گے کہ آپ کا بیٹا بھی اس سینس میں اس پوزیشن میں آکے بیٹھ گیا ہم کہتے ہیں اسی طرح جہاں یہ مورسی سیاست نہیں ہے یہ خدادات صلائیت ہے جس کو اللہ تعالی راستہ دیتا ہے وہ اس کوالٹی کو مینٹین رکھتا ہے اس کو مورسی سیاست نہ کہا جائے دیکھیں درانی صاحب جو ہے یہ بلکل مورسی سیاست کی بات کر رہے کیونکہ پیپل پارٹی کا معاملہ ہے یہ زرداجی صاحب کی جو ویل تھی جو بینظیر بھٹر صاحبہ کے ویل آج اس کی فورنزک انیلیسس ہو جائے تو پتہ لگ جائے کہ وہ جالی تھی یہ کیا تھی اور یہ سب معاملہ حادثا تھا یہ کیا تھا میں یہ سمتا ہوں یہ بلکل نہیں یہ پاکستان کی پاکستان کی یہ کرب فیملیز ہے چاہے وہ زرداری ہو چاہے شریف ہو ان کرب فیملیز کو پاکستان کی حاصل پر نگا جانا چاہیے ہمارا کہتے ہیں ہمارا وہ ذاتی وہ ہے برگیڈیر صاحب برگیڈیر صاحب جس طرح آپ اپنے آڈٹ کو کہتے ہو کہ ہمارے خاندان میں فوج کے اندر رہنا چاہیے ہم باہر جج سے نہیں کراتے دورانی صاحب یہ کرب خاندانوں نے جو مورسی سیاست کے ذریعے جس طرح بلک پہ قبضہ کیا دورانی صاحب برگیڈیر صاحب کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہ کریں بہتر ہوگا کیونکہ میں بہت کون سکتوں گا پھر جنرل آپ کو کوٹ پارشل کریں گے مجھے نہیں کریں گے ابھی آپ اور طرف چلے گئے کام ہم تو آپ سے ایک سپل اپنی بات کر رہے ہیں کہ مورسی سیاست نہیں ہے پاکستان کے لیے مورسی سیاست پلیر صاحب پلیر صاحب پلیر صاحب چوہان صاحب چوہان صاحب اس بیعث کو چھوڑے ٹھ رہا ہوں اور حقیقتب بھی کہہ رہا ہوں یہ جو جا رہی ہے باتیں پھر جلل شجا پاشا بھی آئیں گے پھر جلل حق بھی آئیں گے پھر آشف علی زرداری پاکستان میں کبھی صدق نہیں بن سکتے تھے ابھی شکریہ نا ابھی شکریہ نا رو نہیں ہو سکتا تھا وہ تو میں مانتے غلط کیا وہ تو مانتے جو غلط ہے وہ سب مان رہے ہیں جو غلط ہے وہ تو سب مان رہے ہیں جو ہے وہ تو سب کہنے کے غلط ہے اسامہ ایک بات بتا دوں اسامہ ایک بات سیریس نوٹ یہ سیریس نوٹ یہ ہے کہ پاکستان میں رب العزب نے اگر کسی شخص کو موقع دے دیا ہے اور اس نے اچھا ڈیلیور کیا آپ اس پر بھی ڈسکس کریں اس بات کو ڈسکس کریں کہ آصف زرداری صاحب نے پانچ سال کے اقتدار میں اس ملک کے منتشر قسم کے صورتحال کو یک جا رکھا آپ کے جنگی حالت کے پاکستان میں جب جرنل صاحب ایک ٹیل فون پر ڈیر ہو چکے تھے وہی پاکستان بھی بس پارٹی تھی جس نے یک جہتی کے ساتھ تمام اداروں کو چلایا آپ اس بات کو آصف زرداری صاحب کو کہیں کہ اس ویل کے بعد ایک ایسا شخصیت بھی پاکستان میں آیا جس نے اپنی اختیارات کو مرکز سے لے کر کے صوبوں کو دے دیا اور اپنی صدارت کے اختیارات دورانی صاحب ہم تو پائیس سال اور پائیس سال کے بعد بھی صرف کرپشن کی داستانیں سنتے رہے یا 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 یہ سنتر ہے نون لیگ سے یا یہ سنتر ہے نون لیگ سے کہ خزانہ خالی ہو گیا درداری صاحب خزانہ خالی کر کے گئے ہیں ہم تو یہ بھی سنتر ہیں اسامہ برگنیر صاحب کو کہیں اس کی بھی تعریف کریں جی جی دیکھیں دیکھیں اب موقع دیں لے جوان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں جوان صاحب پاکستان اسامہ اگلا پرگرام آپ کرو گے ایک ویڈی اسامہ اگلا پرگرام آپ کرو گے جہانگیر خان ترین صاحب کی اس آلہ اور عرفہ ایکزمپل کے اوپر کہ جو انہوں نے نااہل ہونے کے بعد ٹیکنیکل بنیادوں پر ناہل ہونے کے بعد وہ تو مانتے ہیں بلکل پینتیس منٹ کا پروام کرو گے اور یہ آپ میں سے ابھی کمٹمنٹ کرو گے میں اس پروام میں آوں گا آپ کیا ہے وہ کسی بھی نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے کسی بھی بندے کو آپ بلا لیجیگا ہم سارے بیٹھ کے اسی طرح جو آپ نے پچیس منٹ لگائے ہیں ہم جہانگیر خان ترین صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے ان کو سلام عقیدت پیش کریں گے کہ وہ نر کا بچہ تھا کہ جو پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس پیر ہونے کہ باوجود پولٹیچن جو اتنا ٹیکس دیتا تھا کہ آل شریف پورے کا پورا ملکیا اور اس کی پوری کابینہ پچھلے پندرہ سالوں میں ٹوٹل اتنا انہوں نے ٹیکس دیا جتنا ایک سال کے اندر جاگیر انترین دیتا تھا اس کو نااہل کیا اس نے اپنی پوری ڈگنٹی دکھاتے ہوئے جہاں وہ ریزائن کر دیا اور نااہل شریف اور اس کے خاندان کے موپے سمانچہ مارا اپنی اس آل اکرم صاحب کے لیے ایک دوران جی اسامہ جی 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 پوری قوم کے خاطر پانچ سال آسی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آوس میں رہ چکے ہیں اس پر بھی ایک پرگام کرو کہ اس نے اس ملک کے ساتھ کتنی اچھائی کی پانچ سال کی صدارت میں صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرگام کریں میں آپ کے ساتھ پرگام جنے پیدا دیتا ہوں دورانی صاحب دورانی صاحب لیکنے دورانی صاحب ملک کے پانچ سال کی اچھائیوں کا جو اس طور پر دورانی صاحب پاکستان کی تاریخ میں آپ کے پیپل پارٹی کے پاکستان میں ریکارڈ میگا کریکشن سکین آپ کے دور میں ہوئی یہ وہ دور تھا جس پہ سیول اوارڈ بھی آپ لوگوں نے بیچے یہ وہ دور تھا جس میں آپ کے پرائیمسٹر کے گھر سے وہ ٹکیش پرائیمسٹر کی بی بی کا جو ڈونیٹڈ ہار تھا وہ نکلا یہ وہ دور تھا جس میں جس میں پرائیمسٹر پریزنٹ ہاؤس میں ہر اپوائنٹمنٹ کے پیسے لیے جاتے تھے یہ وہ دور تھا جس اب میں اگر شروع کر دوں گا تو یہ سکنی ہوگا آپ نے اٹھاروی ترمیل کرا کے سنٹر کو اپنے ترمیل کر دیا مجھے جو ہے چوہان صاحب آپ کچھ کہے رہے تھے لیکن یہ دور لانے والا بھی تو آپ کا اشفاد پرویز کی آنی تھا نا ہم مانتے ہیں اس بات کو ہم مانتے ہیں لیکن اشفاد پرویز کی آنی میں تو جنر کی اگلی دفعہ جو ہے وہ جہانگیر ترین اور آلی ترین کو ساتھ لے کی آئیے گا تیروں کے ساتھ پروگر اور ان پہ خراج تحسین بھی پیش کریں گے ان کو اور آلی ترین کی کبیلٹی کو بھی بات کریں گے پچیس پر جس منٹ ڈیوائیڈ کر لیں گے ایسا کر لیتے ہیں یہ کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا چوہان صاحب دورانی صاحب تینکیو سو مچ بیٹ صاحب تینکیو سو مچ اے پی سی کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی وہ کل ہی بات کریں گے کیونکہ آج ہم نے سارا جو ہے وہ موروسیت کے اوپر کافی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کیا آج کی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ